اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب خوشباش ہوں گے صحت مند ہوں گے اور اپنے رمضان شریف کو بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی میری جو رمضان ڈائٹ پلان والی ویڈیو تھی اسی کا ایک آپ نیکسٹ پارٹ سمجھ لیں یا اسی سے ریلیٹڈ جو ہے یہ ایک آپ سیکونس سمجھ لیں کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں نے چیا سیٹ کو لے کے کوسچن کیا ایون کہ میرے پاس ان جن میں جو میمبرز تھے وہ کافی مجھے پریشان دکھائی تھی کہ چیا سیٹ جو ہیں ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ وہ تخبہ ملنگا ہے تخبہ بریان ہیں وہ تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دیں بیزل سیٹ ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو لینا کس طرح سے ہے اور اگر ہم چیا سیٹس نہ لیں تو کیا ہم تخبہ ملنگا لے سکتے ہیں تو ان تمام کیوریز کو لے کے ہی میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بنا لوں اور میں آپ کے ان تمام جو پروبلمز ہیں ان کا سلوشن آپ کو بتا دوں تھوڑا سا آپ کو ڈیفائن کر دوں ان دونوں حبز میں فرق ان دونوں سیٹس میں فرق تو چلے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اند تک دیکھے گا اگر آپ کو پساند آیا ہے تو تھامز اپ دینا مد بھولیے گا اور چلے جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ان دونوں سیٹس کا فرق دکھانا چاہتی ہوں دیکھیں یہ تخبہ بلنگا ہے اور یہ چیا سیٹس ہیں دیکھیں یہ تھوڑے سے گریس شر میں ہے میں تھوڑا اٹھ کے آپ کو دکھاؤں گی تاکہ آپ بہت ہی کلیرلی ان دونوں کو دیکھ سکیں یہ تخبہ بلنگا ہے اور یہ چیا سیٹس ہیں دیکھا آپ کو ان میں واضح فرق نظر آ رہا ہوگا اور ان دونوں کو میں یہاں پہ بھی ان کی ایڈ کر دوں گی پیچرز تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ان دونوں کا میجر ڈیفرنس کیا ہے اچھا جی اب ہم آئیں گے چیا سیٹس پہ کیونکہ ہم نے صرف چیا سیٹس کا ہی یوز کرنا ہے یہ موسٹ ریکمینڈڈ ہے انہیں اردو میں بھی اگر آپ جا کے چیا سیٹس کہیں گے تو وہ آپ کو آرام سے کسی بھی چھے سٹور سے آپ کو یہ ایزیلی ایویلیبل ہے دیکھیں چیا سیٹس فل آف اومیگا تھری ہیں یہ پلانٹ بیسٹ پروٹین ہے تو بیسیکلی جو لوگ میٹ بہت اوائیڈ کرتے ہیں جنہیں یورک ایسٹر کا ایشو ہے یا اس طرح کی ایشوز ہیں ان کو اس سے پروٹین بھی مل جاتا ہے یہ اومیگا تھری ہونے کی وجہ سے آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہترین ہے ٹھیک ہے رمضان میں یا ویٹ لاؤس میں اس کا بینفٹ جو ہمیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو بہت دیر تک فل رکھتا ہے یہ اپنے اندر وارٹر کو سوکٹ رکھتا ہے تو وہ بہت دیر تک ہائیڈریٹڈ رہتے ہیں پیاس کا کوئی بھی آپ کو فیلنگ یا ڈی ہائیڈریشن کی فیلنگ آپ کو نہیں آتی اور اس کی لائیو ایگزیمپل تو میں آپ کو خود یہ دوں گی کہ میں افتار سے پہلے بھی ہم ایک کارڈیو کلاس کر رہے ہیں جس میں ہم اپ تو فارٹی منٹس کارڈیو کرتے ہیں باقی اس میں یوگا سٹریچز بعد میں ہوتے ہیں اسی طرح سٹرنگ ٹریننگ بھی ہم اس میں کمبائن کرتے ہیں تاکہ مسل لاؤس بہت نہ ہو فاسٹنگ کی وجہ سے سیم افتار کے بعد بھی ہم دو کلاس کرتے ہیں لیکن سٹل وی آر فیلنگ انرجیٹک وی آر فیلنگ ہائیڈریٹڈ اور روزہ بھی زیادہ فیل نہیں ہوتا عبادت بھی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے اس کا استعمال ضرور کرنا ہے یہ بہترین ہے اچھے کہ آپ کی سکن کے لئے بہت اچھا ہے آپ کی سکن کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے اس کی الاسٹک سٹیپ پروف کرتا ہے اس میں سے آپ کو کالجن ملتا ہے جو کہ آپ کی سکن کی جو سپل نیس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سپل نیس کو بھی بڑھاتا ہے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں انٹرنلی سٹرونگ کرے گا آپ کو آپ کا ڈائجسٹیف ٹریک بہتر کرے گا ایکسٹرنلی آپ کے فیس اور سکن میں بیوٹی لائے گا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو اگر آپ نے افتار کا جو ڈائٹ پلان اگر آپ رمضان کا فالو کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیمو اور پانی میں آپ نے چیا سیڈ ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا ہنی بھی آپشنل ہے آدھا چمچ آپ ایڈ کر سکتے ہیں دوسری اس کا جو طریقہ ہوتا ہے لینے کا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو آپ کو کوئی بھیسٹروری آپ شیق بنا رہے ہیں کوئی بھی فروٹ شیق بنا رہے ہیں تو آپ کو اس میں ایڈ کر سکتا ہے تو یہ کہ اس کو تھوڑا سا ایڈ تھکین انonen اے فیکٹ بھی دے گا آپ کے ڈرنک کو بہت فیلنگ بھی فیل ہو گا آپ کو اور فیور فروٹ کے فلیور فروٹ کا فیورfehور اسے اوور کم کر لے گا پینے بھی بھی مزائے گا آپ اگر لسی کا استعمال کر رہے ہیں آپ اس سے ایڈ دہی میں اسے ایڈ کر سکتے ہیں آپ اگر جو دلیا بنا رہے ہیں دلیا میں بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتا ہے اگر آپ سوپی فارم میں دلیا بنا رہے ہیں تو آپ کی جو سوپی فارم کے دلیوں کو یہ سوپ والی شیپ دے دے گا اور اگر آپ دودھ میں بنا رہے ہیں تو آپ کو لٹرلی ایک پڈنگ کا یا ایک ڈیزرٹ کا ایفیکٹ آنے والا ہے اس کی وجہ سے اس کے علاوہ ان تمام اپشنز کے علاوہ ایک اور طریقہ جس طریقے سے میں بھی اس کو یوز کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو چھبا کر بھی کھا سکتے ہیں تو پہ بلنگا کی طرح اس کو سوپ کرنا بہت ضروری نہیں ہوتا یہ ایکولی افیکٹیو ہے چاہے آپ اسے سوپ کر کے لیں چاہے آپ اسے انسوک لیں چاہے آپ فوراں سے کسی ڈرنک میں ملائیں مکس کریں اور آفٹر فائیو منٹس اس کو لے لیں تو آپ اس کو چیو کر کے بھی کھا سکتے ہیں اس کو آپ چھبا کر بھی کھا سکتے ہیں اور آپ کو یہ کرنچی سا نٹی سا اس کا افیکٹ آئے گا فیلنگ آئے گی اس کے بعد آپ اپنا پانی پی لیں تو یہ وہ تمام طریقے تھے جن کے تھوہ آپ چیا سیڈھ لے سکتے ہیں آپ اگر تو آپ آپ مسلم اور آپ روزے رکھ رہے ہیں تو یہ افتار میں روزوں میں سہری میں یہ آپ کے لئے بہت بینیفیشل ہے اگر آپ روزے نہیں رکھ رہے پھر بھی ویٹ لاؤس کے لیے یہ ایکنی پرون سکن والوں کے لیے پہ بھی یہ ریسرچ ایک ہوئی ہے کہ چیا سیڈھ جو ہے یہ آپ کی باڈی کے ٹاکسنز کو چونکے باہر کرتا ہے تو یہ فیس کی فریشنس اور ایکنی پرون سکن اور ان تمام سبجیکٹس کو بھی ڈیل کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہیں جن کی باڈی میں یوریک آسٹ بڑھا ہوئے کولیسٹرول بڑھا ہوئے یہ چونکے فائبرس ہے تو اس کے جو فائبرس ہیں یہ آپ کی باڈی میں سے بیٹ کولیسٹرول کو سٹول کے طرح پاس آگھا دیتے ہیں تو یہ ویڈیو چیا سیٹ کے لئے تو آپ نے چیا سیٹ کا استعمال ضرور کرنا ہے یہ آپ کو بہت بینیفٹ دینے والا ہے اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اینڈ کروں گی اگر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں اور تھمز اپ دے دیں بیل آئیکن دبا دیں گے تو جب بھی میرے کوئی نیو ویڈیو آئے گی تو آپ اپ ڈیٹڈ ہو جائیں گے اور بہت جلد نیکس ویڈیو آنے والی ہے جس میں ہم سمر ڈیٹاکس ڈرنگز میں لے کے آنگی اور ان ڈیٹاکس ڈرنگز میں ہم سپیشلی کاموں کی بات کریں گے کہ وہ کونسی ایسے وارم ڈرنگز ہیں جو آپ سمر میں بھی لیں روزوں میں بھی لیں تو وہ نہ تیب آپ کا ویڈ لاؤس کریں گے بلکہ آپ کو ریفریش کریں گے آپ کی بوڈی کو آپ کے ڈیجیسٹیف سسٹم کو سٹیمولیٹ کریں گے اور آپ کی بوڈی سے ٹاکسنز کو باہر نکال کے آپ کو ایک ہیلڈی اور فریش لائف کی طرف پوش کریں گے جی جناب اس کے ساتھ ہی میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ